بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بوشہ بی بی چوبیس نیویمبر کا احتجاج کامیاب بنانے کے لیے سرگرم ذرائع کے مطابق وزرعالہ ہاؤس میں ساؤت اور پشاوری جن ازلان سے خدا کرتے ہوئے بوشہ بی بی نے کہا کہ ہر ایم پی اے پانچ ہزار جبکہ ایم این اے دس ہزار کارکنان جمع کرے گا احتجاج میں شامل کارکنوں کے ویڈیوز گاڑی کے اندر سے لی جائیں مطالبات پورے نہ ہونے تک کسی خسم کی واپسی نہیں ہوگی کارکنوں کو ٹرانسپورٹ سمیت تمام سہولیات فرہم کی جائیں مسلم لی قنون کے صدر نماز شریف کے بیٹے حسن نواز کو لندن ہائی کورٹ نے دیوالیا خرار دے دیا حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ٹیکس ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں دیوالیا خرار دیا گیا یہ کیس پچیس اگست دوہزار تئیس کو فائل کیا گیا تھا اور لہور اور ملتان میں تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے چوبیس نویمبر تک بند رہیں گے کھیل، نمائش اور فیسٹیویل کے نقاط پر بھی چوبیس نویمبر تک پابندی نوٹفیکیشن جاری لہور، فیصل آباد، گجرہ والا اور ملتان میں نیجی اور سرکاری دفاتر میں پچاس پیس ادملہ کام کرنے کی پابندی تھے اکتیس جنوری تک توسر ٹرمپ کابینا میں اسٹرائیل کے حامیوں کی تقرری پر امریکی مسلمان ناراض اسٹرائیل اور سہنیت کے حامیوں سے بھری جا رہی ہے ایسا لگتا ہے ٹرمپ نے صدارتی ووٹ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ہاتھ کر دیا ڈانلڈ ٹرمپ نے غزہ جنگ روکنے کے مقالف اور اسٹرائیل کے حامی مارکو روبیو کو وزر خارجہ دو ریاستی حل کے مقالف اور اسٹرائیلی قبضے کے حامی مائک کابی کو اسٹرائیل میں اگلا امریکی سفیر نامزت اور غزہ میں فلسطینی شہادتوں کی مضامت کی انکاری اور اسے یہود دشمنی قرار دینے والی ایلیس سٹیفنک کو اخواہ متحدہ میں امریکی سفیر نامزت کیا ہے مسلمان بوٹرز کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بیان دینے والے ٹرمپ سے عمد کے لیے کام کرنے کی توقع تھی لیکن انہوں نے شدید مایوس کیا اسرائیلی فوج کا لبنان پر بڑا حملہ ایک روز میں 145 سے زیادہ مقامات پر بمباری بیروت اور دیگر شہروں میں رہائشی امارتوں گرجہ گھروں طبی مراکس کو نشانہ بنایا ایک شامی فوجی اور حزباللہ کے میڈیا ترجمان محمد افیف سمیت کزشتہ 24 گھنٹوں میں 60 سے زائد افراد شہید حزباللہ کے شمالی اسرائیل میں راکٹ حملے کئی رہائشی امارتوں کو نقصان پہنچا اسرائیلی فوج کے گازہ پر حملوں میں بھی اضافہ بیتلاہیہ، نسائرات اور بریج بناگزین کیمپوں پر وحشیانہ بمباری صبح سے اب تک سوال سے زیادہ فلسطینی شہید شمالی غازہ میں حماس کے اسرائیلی فوج پر جوابی بار کئی اسرائیلی ٹینک تباہ، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی رہائشگاہ پر گزشتہ رات کا حملہ اسرائیلی پولس نے تین مشتبہ افراد گرفتار کر لیے دریائے سندھ سے مجاوزہ کنال نکالنے کے خلاف کراچی سمیس سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں اور جلسے کراچی میں ریگل چاک سے پریس کلب تک سندھیانی تحریک نے ریلی نکالی ہیدر آباد میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قومی عوامی تحریک کے سب براہ آیانز لطیب پلیوجو نے کہا کہ ایسا کونسا حشر ہے جو پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہماری الگ الگ پارٹیاں ہیں ہم اس لیے متحد ہو گئے ہیں کہ خطرہ بہت بڑا ہے دریائوں سے کنال نکالنے پر ہمارا حال بھی تھر میں اڑتی ریج جیسا ہو جائے گا صوبے کے مختلف شہروں میں بھی سندھ یونائٹڈ پارٹ کی کال پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے دادو میہر جو ہوئی خیرپور ناتن شاہ میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں تھر پارکر میں جی ٹی اے نے احتجاجی مظاہرہ کی آکیب جعوید کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ ہو گیا سابق فاسٹ بولر ابتدائی طور پر وائٹ بال ٹیم کی کوچنگ کریں گے ان کا پہلا اسائنمنٹ زمباوے کے خلاف سیریز ہوگی پاکستان ٹیم 24 نومبر سے زمباوے میں تین ونڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کھیلے گی ذرائع کے مطابق آکیب جعوید کو ریڈ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا بھی امکان ہے ختمی فیصلہ انقریب کیا جا سکتا ہے فارمی سکوارٹ تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیل نے سیڈنی سے ہوبارٹ پہنچ گیا پاکستان اور آسٹریلیا کی درمیان سیریز کا تیسرا میچ کل کھیلا جائے گا آسٹریلیا نے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں بھی پاکستان کو تیرا رن سے شکست دے کر سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل تھا پاکستان میں آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کا ٹروفی ٹور جاری چمچماتی ٹروفی کی ٹیکسلا کے تاریخی مقامات اور خانپور ڈیم پر نمائش کی گئی رونمائی کی گئی ٹیکسلا میوزیم اور دھرمجار جکہ میرے رائکین کرکٹ اور سکول کے طلبانے ٹروفی کو قریب سے دیکھا تصاویر بھی بنوائیں ٹروفی کل ایبیٹ آباد لے جائے جائے گی غزائی اجناس کی برامداد میں مسلسل چوتے ماہ ریکارڈ اضافہ اکتوبر میں مجموعی طور پر چوہتر کروڑ چوراسٹی لاکھ ڈالرز کی غزائی اجناس برامد کی گئیں دستاویز کے مطابق چھتیس کروڑ بتیس لاکھ ڈالرز مالیت کے چھ لاکھ چار ہزار میٹرے ٹن جاول برامد کیے گئے اکتوبر میں سبزیوں کی برامداد میں تائیس فیصد اضافہ ہوا ایک کروڑ تیرانوے لاکھ ڈالرز مالیت کی چھپن ہزار میٹرے ٹن سبزیاں برامد کی گئیں اکتوبر میں پھلوں کی برامداد میں بیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا دو کروڑ چھپ والیس لاکھ ڈالرز کی چھپن ہزار میٹرے ٹن پھل برامد کیے گئے اکتوبر میں اٹھاسی ہزار میٹرے ٹن سے زائد خشک میں واجات ایکسپورٹ کر کے نو کروڑ سنتالیس لاک ڈالرز ذرہ مبادلہ حاصل کیا دو کروڑ تیرہ سی لاک ڈالرز مالیت کا چھپ ہزار میٹرے ٹن سے زائد تمباکو ایکسپورٹ کیا گیا لاہور میں سبزیوں کی سرکاری قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں دکاندار سرکاری نرخ نامے پر عمل درامت بھی نہیں کر رہے شہر کے مختلف علاقوں میں سبزیوں کی قیمتوں میں واضح فر ٹیمارٹر ایک سو پچپن کی بجائے دو سو روپے کلو آلو ایک سو پچیس کی بجائے ایک سو پچاس روپے کلو فروغ پیاز ایک سو پچیس کی بجائے ایک سو پچاس لہسن چار سو پینتیس کی بجائے چھ سو روپے کلو گوبی ساٹھ کی بجائے اسی روپے کلو ادرک پانسو پچپن کی بجائے چھ سو روپے کلو میں فروغ حکومت غریب آدمی کا احساس کرتے ہوئے مہنگائی پر کابو پائے شہریوں کی دوہائی دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں سرکاری نرخوں پر نہیں نہنگے دام و سبزیاں ملتی ہیں پنجاب میں کسان کارڈ کی تعداد پانچ لاکھ سے بڑھا کر سات لاکھ پچاس ہزار کر دی گئی کسان کارڈ کے لیے پورٹل کے ذریعے بارہ لاکھ نوازی ہزار درخواستیں وصول ہوئیں ترجمان محکمہ ذرات پنجاب کے مطابق کسانوں نے تین لاکھ اکسٹھ ہزار سے زیادہ کارڈ وصول کر لیے ہیں کسان کارڈ کے ذریعے اب تک 18 عرب روپے کی خریداری کی کسان کارڈ کے ذریعے کسان کارڈ بیچ، خاد اور زرعی ادویات کی خریداری کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نورہ کشتی لڑتی ہیں ایک دوسرے کی خلاف بیانات دیتے ہیں حکومت کے مزے اڑاتے ہیں ترامین بھی مل کر لاتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے دونوں سیاسی جماعتوں پر نشانے کہا ڈرامے کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کا عمل ختم ہونا چاہیے اسلامی نزجاتی کاؤنسل پر بھی تنقید کہا وی پی این پر بیان دے کر اسلامی نزجاتی کاؤنسل نے اپنی ساکھ پر سوال اٹھا دیا ہے استحقام پاکستان پارٹی کے راہنما آن شہدری نے بانی پی ٹی آئے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو وزارت عزمہ کے عہدے سے ہٹایا تو آپ نے کہا جلا دو مار دو آپ جلاو گھراو کر کے عدم استحقام پیدا کرنا چاہتے ہیں لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا کہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حکم چلانے والے اپنے ہی ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں ایسے لوگ پہلے اپنے بچوں کو آگے لائیں پھر کے پی کے غیور عوام اور ان کے بچوں کو آگے لائیں آپ کی جماعت کا جنرل سیکٹری تیس افراد کوئی کٹھا نہیں کر سکتا عوام اب جھوٹے ناروں میں نہیں آئیں گے بلوجستان اسیملی کے حلقہ پی بی آنٹ سب بی میں پولنگ کے بعد بوٹوں کی گنتی جاری زمنی انتخاب میں بائیس امیدوار عاملے سامنے اب تک کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائش کے مطابق پیپلز پارٹی کے میر کوہیار خان کو بڑتری ہاں سے یہ نشست پیپلز پارٹی کے راہنما سردار سفراز ڈومکی کے انتقال کے بعد خالی ہوئے گلگت کے زلہ سوڑ کے بالا علاقوں میں تین دن سے برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری میدانی علاقوں میں بارش کی وجہ سے نظام زندگی شدید متاثر سردی کی شدت میں اضافے کے باعث لکڑی اور گیس کی طلب بڑھ گئی شہریوں کو لکڑی کی قلت کا سامنا اور پاکستانی فلم انڈسٹری کی سریلی آواز رونہ لیلہ ستر کی دہائی میں مقبولیت کی بلندیوں کو چھونے والی گلوکارہ بہتر برس کی ہو گئے